بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے بڑی زبردست خبر آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ پاکستان سے اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی پیسنجرز آ رہے ہیں پاکستان ائرپورٹ پہ اس میں پالیسی میں چینجز کی گئی ہیں اور وہ چینجز آپ کے لیے بھی خوشائن ہے بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ ہمیں ایک تو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے چودہ دن کے لیے رہنا پڑے گا چالیس دن کے لیے رہنا پڑے گا ایک مہینے کے لیے رہنا پڑے گا یہ کیا سسٹم آ رہا ہے تو ابھی پوری جو ہے وہ سینیریو چینج ہو چکا ہے پالیسی چینج ہو چکی ہے ابھی آپ لوگ پاکستان ائرپورٹ پہ جائیں گے انبون فلائٹس جو بھی ہوں گی پاکستان ائرپورٹ پہ آپ اتریں گے وہاں پہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا نارمل سا اس ٹیسٹ کے بعد آپ کو وہاں کارنٹین نہیں کیا جائے گا ہاں تو دوستو یہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے پاکستان has waived the mandatory quarantine condition for passengers arriving at the airport on special inbound flights from UAE and other countries UAE اور دوسرے countries سے آنے والے تمام پیسنجرز کو وہاں پہ airport پہ quarantine کی condition کو ختم کر دیا گیا ہے stranded پاکستانیز who are being flown back to the country on special flights will be allowed to go home after they undergo a COVID-19 test at the airport تو جو بھی stranded پاکستانیز واپس آ رہے ہیں ائرپورٹ پہ ان کو ایک COVID-19 کا ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے بعد ان کو واپس گھر بے دیا جائے گا اور گھر کے اندر آپ self isolate ہو سکتے ہیں یا quarantine ہو سکتے ہیں immediately ان کو گھر بے دیا جائے گا جب ان کے ٹیسٹ کا result آئے گا اور without waiting for the test result test result کے wait کیے بغیر تو آپ کو گھر میں اگر آپ کا test positive آتا ہے تو وہ follow کریں گے آپ کو اور تمام جو آپ کی detail ہوگی وہ of course government کے پاس ہوگی اور آپ کو follow کیا جائے گا اس سے معاملات میں دیکھنے کے لیے کہ آپ positive اگر آتے ہیں خدا نہ خاصتہ تو آپ کیا آپ نے آپ کو care کر رہے ہیں دوسروں کو بچا رہے ہیں community کو بچا رہے ہیں اپنی safety کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور اسی وجہ سے ساری details لی جاتی ہے the new decision will help expedite the process of repatriation of Pakistanis stranded abroad especially in the UAE which has the highest number of 57,000 Pakistanis waiting to go home 57,000 لوگ ہیں جو پاکستانی UAE کے اندر ہیں انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا کہ ہم لوگ پاکستان کب جائیں گے تو اس process کو تیز کرنے کے لیے speed up کرنے کے لیے boost up کرنے کے لیے اس نیا decision بنایا گیا ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ کو اب quarantine کی condition سے exempt کر دیا گیا ہے آپ کو وہاں پہ quarantine کا جو ہے وہ problem نہیں ہوگی Dr. Mohit Joseph Special Assistant to Prime Minister on National Security Division and Strategic Policy Planning announced on his Twitter account that government has been able to increase the number of inbound passengers by expediting the testing process process تو اس testing process میں تبدیلی کے طور پہ جب جیسے ہی اس میں تبدیلی آئی ہے تو آپ کو جو جو stranded Pakistanis outside ہیں ان کو واپس لانے میں تیزی آئے گی اور ان کو جلدی سے جلدی ہم اپنے ملک میں لے کے آ سکتے ہیں He said that government plans to repatriate 20,000 stranded Pakistanis including more than 4,000 from the UAE by June 10 تو 20,000 stranded Pakistanis جو ہیں وہ واپس جائیں گے اور more than 4,000 جو کہ UAE سے 10 June تک چلے جائیں گے واپس تو دوستو یہ آج کے update ہے main بات کیا ہے quarantine کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی tension نہیں ہے آپ کا چھوٹا سا COVID-19 کا test ہوگا وہاں پہ اس test کے بعد آپ کو quarantine کرنا ہے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر میں isolate کرنا ہے جن کا test negative یا positive جو بھی کے ساتھا ہے